چونیا میں اڑتالیس ایکڑ ارازی پر قبضے کا الزام افضل خوکر کے بھائی شفیق خوکر کی بھی گرفتاری کے بعد رہائی مہکمانٹی گرپچن ٹیم نے تحصیل دار اور شفیق خوکر کو حراست ملیا تھا چیف جسٹس کے حکمات پر شفیق خوکر کو رہا کر دیا گیا تحصیل دار حسیب مہکمانٹی گرپچن کی تحویل میں موجود خوکر برادران کے خلاف ارازی پر قبضوں سے متعلقے چیف جسٹس نے کنسولیڈیشن آفیسر نوید عالم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا مہکمان ریوینی اور دیگر مہکموں کے ملابس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم جاری انٹی کرپشن ٹیم سے تعبون نہ کرنے پر چیف جسٹس میئر لاہور پر برہم الڈی اے خوکر پیلس کا دورہ کر کے ریپورٹ جمع کروائے چیف جسٹس خوکر برادران کے قصور میں بھی زمینوں پر قبضے ڈی سی قصور صاحب ساتھی سپریم کو فریجسٹی میں پیش لوگ ہسپتال گاڑی میں آتے ہیں اور گاڑی بیج کر بل ادا کرتے ہیں ہسپتالوں کی اے بی سی گریڈنگ کہاں سے آگئے چیف جسٹس کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں زائد فیسوں کی وصولی کے کیس میں ریمارکس پرائیویٹ ہسپتالوں کی انتظامیہ اور ہیلتھ کیر کمیشن فیسوں کے ایس او پیز تیہ کر کے ریپورٹ دیں عدالت کا حکم الڈی اے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کا روائی کرے سپریم کورڈ سپریم کورڈ ریجسٹری کے باہر سائلین جمع انصاف کے لیے آئے خاتون عدالت کے باہر بے ہوش چیف جسٹس متاثرین کی دادرسی کے لیے عدالت سے باہر آگئے خاتون کی ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس انصاف کی اپیل دس منٹ کے لیے نوٹس لے لیں خاتون چیف جسٹس کے پاؤں میں گر گئی چیف جسٹس نے دخواستے وصول کی مسائل کے حل کرنے کی جاکہ اندہا نہیں کرائی تمام سوہوں کی ہائی کورٹس اور سیول عدالتیں کو ریلوے کے کیسز دو ماہ میں نمٹانے کا حکم کیا رائل پام کا چارج فرگو سنگ کمپنی نے سنبھال لیا چیف جسٹس کا استقصار تمام ریکارڈ کمپنی کو دے دیا کلپ کی سابق انتظامیہ کا جواب رائل پام کلپ کا آرڈٹ فرگو سنگ نہیں آڈیٹر جنرل کرے گا چیف جسٹس کا حکم کلپ میں غیر قانونی سینما گھر اور شادی ہال بنائے گئے انتظامیہ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس کی وزیر ریلوے کو تمام زیرلتوہ کیسز کی فیریز پرہم کرنے کی ہدایت ریلوے کی قانونی ٹیم کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا وزیر تو گریٹ بیٹس سے اوپر تباطلہ بھی نہیں کر سکتا شیف جسٹس کی وزیر کیوں تبدیل نہیں کر سکتے چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کی قانونی ٹیم کے سربراہ تاہیر پرویز ایڈوکیٹ کو ہٹانے کے خلاف حکم انتنائی کا ریکارٹ غلط تلق کر لیا چیف جسٹس نے انیس سو نوے کے مقدمات تیس دنوں میں فیصلہ کر کے ریلوے پر احسان کیا شیف جسٹس کی میڈیا سے بکتگون بہاولپور میں کابینہ کا اجلاس صوبائی وزراج شرکت کے لیے بزریا ٹرین بہاولپور روانہ ڈاکٹر مرادراس، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشدہ اور تیمور بھٹی بزنس ایکسپریس پر سوار اپنے خرچے پر بہاولپور جا رہے ہیں ٹکٹس اپنے پیسوں سے خریدیں ڈاکٹر مرادراس جنوبی پنجاب کے لوگوں کا احساس سے محرومی ختم ہوگا محمود رشید کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں تین ماں بچہ ہسپتال بنا رہے ہیں سانہیہ مورل ٹاؤن میں بڑی پیش رفت اس تقاسہ میں شامل پولیس افسران وعدہ موافق بواہ بننے کو تیار ہو گئے تین سے چار سینئر پولیس افسران نے رابطہ کیا ہے عوامی تحریک کی تصدیق پولیس افسران ضمیر پر بوجھ ہونے کے باعث وعدہ موافق بواہ کے لیے تیار ہیں عوامی تحریک شہر کی سب سے بڑی شاپور کاندھرا مویشی منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبداللیم خان نے لاہور کیٹل کمپنی کو ٹاسٹ سونپ دیا منڈی کو دو سو سے تین سو اکڑ کی نئی جگہ پر منتقل کیا جائے محکمہ بلدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت گھپلے اور مفت کام نہیں چلیں گے کیٹل کمپنی تشکیل انہو کرے عبداللیم خان کی وارننگ وفاقی وزراء کے سندھ میں تبدیلی کے دعوے فوربر بلوک کی صدائیں وزیرعالہ سندھ پوری مصطافی ہوں وفاقی وزراء کا مطالبہ سندھ میں گورنر راج کا انکان نہیں فیصل واؤڈا اور شیخ رشید کی مسترکہ پریس کانفرنس یقین ہے کہ بلاول بھٹو والد کی پیچ پر نہیں کھیلے گا آسیف علی زرداری کے جرائم پیش آفرات سے رابطے ہیں شیخ رشید کی گفتگو خصوصی کمیٹی میں نمائندگی نہ ملنے پر نون لیگ برہم اوپوزیشن کے جراس میں داخلے پرپابندی سے جمہوریت نہیں چل سکتی لیگی رہنما ملک احمد خان اور رانہ محمد اقبال کی پریس کانفرنس ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر 35 سے 40 گاڑیاں جھنڈے لگا کر گھونتی ہیں معاونے خصوصی بھی جھنڈا لگا کر گاڑیاں بھگاتے ہیں دوسروں کو پکڑنے والے خود ہی پھنس گئے ایف بی آر نے ایک سائز کی اکاؤنٹس منجمت کر کے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی میک میک سائز ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی مط میں 49 کروڑ بانگ میں لاکھ روپے کا ندہ ہندہ ہے میک میک سائز انیکشن نشاط گروپ امپوریو مال سے پروپرٹی ٹیکس کی مط میں پانچ کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی ٹیکس کی ادم ادائیگی پر رحیم سٹور کو تعلی لگ گئے ایف بی آر کا اقبال ٹاؤن برانچ پر چھاپا سٹور کا ریکاورڈ کبزے ملے کر بند کر دیا سٹور کے اندر سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ رسیدیں اور اہم دستاویزات بھی تحویل میں لے لی ایف بی آر نے رحیم سٹور کی دوبارہ سیلز مونیٹرنگ شروع کر رکھی ہے چار گھنٹے میں تیس لاکھ روپے سیل ریکاورڈ ہوئی میٹرو بس سروس لاواریز تبدیلی سرکار کے دور میں میٹرو بس کے بیشتر سٹیشنز کے برکیزی نے چہمہ سے بند ہیں ٹریک بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار انتظامیہ خاموش مریضوں اور بزرگ مسافروں کو شدید پریشانی سیڑھیاں چڑھنا محان ہو گیا حکومت ریلیف دینے کی وجہ سہورتیں چھین رہی ہے شہنیوں کا موقع نئی حکومت میں آئے روز نئی مصیبت ہیں الپی جی مہنگی سی این جی مکمل غائب سی این جی سٹیشنز کو بارہ روز کے لیے بند کر دیا گیا سارفین خار آر ایل این جی ٹرمینل کی مرمت کے باعث سی این جی سٹیشنز دس جنوری تک بند رہیں گے بارہ روپے کا ہو گیا نان کیا یہ ہے نیا پاکستان نان روٹی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شہری سڑکوں پر آگئے مسلم ٹاؤن وحدت روڈ پر شہریوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی عوام کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل گیس پہلے ہی غائب بجلی بھی بند کرنے کی تیاریاں بھگ کی پاور پلانٹ میں فنی خرابی لیسکو کا بجلی کوٹہ بھی آرسی طور پر کم کر دیا کوٹے سے پانچ سو میگا وارٹ کم بجلی کی سپلائی جاری لیسکو انتظامیہ لوڈ منشمنٹ کی مد میں چار سے پانچ گھنٹے بجلی بند رکھے گی عدالتی احکامات نظر انداز بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو دھڑلے سے پیٹرل کی فراہمی شیرہ والا گیٹ کے شیل پمپ پر ہلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل دینے کا سلسلہ جاری عدالت مداقلت نہ کرے تو معاملات التوا کا شتار ہو جاتے ہیں سمری وزرعالہ پنجاب کے پاس پڑی رہتی ہے بہت سی سمبیس تو ایسی ہیں جو دو گھنٹے بھی نہیں رکھنی چاہیے نیا گوز ڈین کی تعمیر سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارک وفاقی حکومت سے ڈین کی تعمیر سے متعلق ٹائم شیڈول تعلق کر دیا آپ کو افتدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ڈین کی تعمیر کا ٹائم فریم دیں پانی اور صحت کے معاملات میں التوا پرداشت نہیں کریں گے بیورکریسی کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار نہ ہو چیف جسٹس وفاقی وزیر فیصل واؤڈا اور خطر و بختیار عدالت میں پیش شہباز شریف پر کرپشن کے الزمات ہیں شیئرمین پی ای سی بنانا غیر قانونی ہے شیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج شیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شہباز شریف نے خاجہ ساد رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری کر دیئے خاجہ سلمان کے پرڈکشن آرڈر اور قانون سازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین جنوری کو طلب کیے جانے کا امکان تاجروں کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم انہیں سپورٹ کریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹاگرنس ہے جوڈیشل سمیت تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے گورنر پنجاب چودری سرور کا تاجر کمنشن سے خطاب اور جسٹس امیر بھٹی کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب چیف جسٹس آف پاکستان ساقب نصار چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ انوار الحق نامزد چیف جسٹس سردار شمیم کے شرکت جسٹس شیخ حضمت سعید جسٹس منظور احمد ملک جسٹس فروخ ارفان خان جسٹس امین الدین خان سیشن جج لاہور منیر احمد سمیت دیگر ججز نے شرکتی